دوستو پچھلے پچاس سالوں میں تقریباً تین ہزار اور سو سے زائد جہاز سمندر کے اس علاقے میں کہیں غائب ہو چکے ہیں جب وہ اسی عجیب کہانیاں رکھنے والے علاقے برمودہ ٹرائنگل سے گزرے تھے برمودہ ٹرائنگل جو پیوٹو ریکو برمودہ اور فلولیڈا سے بنا ایک ٹرائنگل شیپک سمندری علاقہ ہے دوستو آپ کی نولیج کے لیے ہم آپ سے کچھ باتیں شیئر کرتے چلیں جب میں اور میری ٹیم اس سبجیکٹ پر ریسرچ کر رہے تھے تو میں نے اور میری ٹیم نے بہت سے ایسے سائنٹسٹ کی ریپورٹ کا جائزہ لیا جن کا کہنا یہ ہے کہ یہ میسٹری سالڈ ہو چکی ہے اور یہ سب وہ ایک پروف سے ثابت کرتے ہیں لہٰذا ابھی بھی کچھ ایسے سائنٹسٹ ہیں جو ابھی بھی کانفیڈنڈی یہ نہیں کہتے کہ وہ اس میسٹری کو سالف کر چکے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ آج بھی اس پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اور فیلحال کوئی ریسیسیب رائے اس پر نہیں دینا چاہتے ہیں تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم سائنٹسٹ کی ان سالف ایکسپلینیشن یا تھوریز کی بات کریں لوگوں کی نگاہ کا مرکز اور موضوع بحث کس طرح بنا فلائٹ نمبر نائنٹین فلائٹ نمبر نائنٹین ان حادثات میں سے ایک حادثہ ہے جس نے برمودہ ٹرائنگل کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا اور اس کے بارے میں لوگوں میں تجسس پیدا کر دیا 5 دیسمبر 1945 کو پانچ ٹیروپیڈو جہاز یو ایس کے ایک شہر اور فلوریڈا کے صوبے فورٹ لوڈرڈیل سے ڈیلی روٹین کی ٹریننگ کے لیے اڑان بڑھتے ہیں ایک بچ کے پیتالیس منٹ تک سب ٹھیک تھاک تھا لیکن اچانک اسی پانچ جہازوں کے گروپ کے لیڈر جن کا نام لیوٹنینڈ چارلزی ٹیلر ہے پرانہی کے دوران گراؤنڈ کنٹرول سے ریپورٹ کرتے ہیں کہ ان کے پلین کا کمپاس کام نہیں کر رہا ہے اور کچھ ہی پلوں میں ریپورٹنگ کے ہی دوران وہ بولتے ہیں کہ میرے بیک اپ کمپاس نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے چارلز پر اچانک خوف اور حیرت کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ ایسٹ کی طرف ہے ساؤتھ ویسٹ یا نورتھ کی طرف ہے اور دوستو چارلزی ٹیلر کے آخری الفاظ کچھ یوں ہوتے ہیں کہ وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ سمندر بھی عجیب نظر آ رہا ہے اور نیچے کا علاقہ مجھے زمینی منظر دکھائی دیتا ہے حالانکہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ اس وقت برمودہ ٹرائنگل میں ہی تھے اور اس رابطے کے منقطع ہونے کے بعد فلائٹ ٹیمبر نائنٹین کبھی کسی کو نظر نہیں ہے ایسے حادثات کا ذکر پہلے بھی ہسٹری میں ہو چکا ہے جب دنیا کی عظیم ماہیگر کرسٹوفر کولمبس نے ایسے ہی کچھ واقعات کا ذکر کیا دوستو کرسٹوفر کولمبس وہی ماہیگیر ہے جس نے امریکہ کو کھوجا تھا اور کرسٹوفر کولمبس نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت سمندر میں سیر کرتے ہی گزارا تھا دوستو مورک ہی لکھتے ہیں کہ کرسٹوفر کولمبس سمندر میں سفر کے دوران ایسی پر اسرار جگہ کا مشاہدہ کیا جہاں سے عجیب و غریب روشنی اٹھتی نظر آتی تھی جو سمندر سے آسمان کی جانب جاتی دکھائی دیتی تھی اور اسی جگہ پر کافی بحری جہازوں کے کمپاسس کام کرنا چھوڑ دیتے تھے لہٰذا بلے ہی کولمبس نے اس جگہ کا ذکر نہ کیا ہو لیکن انڈائریکٹلی ہسٹری میں یہ لکھا واقعہ ورمودہ ہی کی طرف اشارہ کرتا ہے حال ہی میں ایک حادثہ 2015 میں رونما ہوا جب ایک کارگوشپ ایلفورو اس علاقے میں جا کر کہیں گائب ہو گئی ایلفورو یو ایس کا ایک بحری جہاز تھا جو کہ فلوریڈا سے پیوٹو ریکو جا رہا تھا پہلی اکٹوبر 2015 کے دن راستے میں کہیں گائب ہو گیا اور 31 اکٹوبر کو سمندر کے بیچ کے علاقے سے ٹوٹی پھوٹی خستہ حالت میں ملا اور اسی طرح انسانی ذہن کو حیران کر دینے والے واقعات اس علاقے میں رونما ہوتے رہتے ہیں لیکن اب بات کرتے ہیں کہ ان سارے حادثات کی پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور سائنس اس مسٹری کے سول ہونے کی دلیل میں کیا ثبوت پیش کرتی ہے دوستو ایک امریکن سائنٹسٹ کی ٹیم نے اس علاقے یعنی برمودہ ٹرائنگل کی موسمی تصویرات جو کہ سیٹلائز سے لی گئی تھی انلائز کیا تو سائنٹسٹ نے دیکھا کہ اس ایریا پر غیر معمولی ہیکزاگونک کلاوڈ سیریز رونما ہے اور ماہر موسمیات تھیورائیسٹ کے مطابق یہ بادل اس علاقے میں سوپر نیچنل ہوای دھماکوں کا سبب بن سکتے ہیں اور سائنٹسٹ کا ماننا یہ ہے کہ یہی موسمی کنڈیشن ان واقعات کے رونما ہونے کی خاص وجہ ہے کیونکہ یہاں قدرت کے نظام سے ایسے گیر معمولی دھماکیں عمل میں آتے ہیں جس میں کوئی انسان ہو یا کوئی انسان کا بنایا ہوا شہکار بچنے کی تاب نہیں رکھتا سائنٹسٹ اس دھماکی کی طاقت اور تیزی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دھماکہ 170 میل فی گھنٹے سے بھی زیادہ تیز اور طاقتور ہو سکتا ہے اور اس کے زیر اثر ہوتے ہوئے سمندر میں بھی ایک فورس جنرلیٹ ہوتی ہے جس سے تقریباً 45 فیڈ جتنی بڑی لہریں عمل میں آتی ہیں جو کہ ایک اوی حکل سمندری طوفان کو جنم دیتی ہیں لہٰذا وجود کو ختم کر دینے والے اس قدرتی فینومینا کے آگے کوئی شپ پلین سروائب نہیں کر سکتا انسان تو بہت دور کی بات ہے دوستو یہی وہ پروفز ہیں جو سائنس دیتی ہے کہ اس طرح بادلوں کا عمل میں آنا ایکسیپشنل ہے اور ایسا قدرتی نظام پیدا ہونا صرف اب تک برمودہ ٹرائنگل میں ہی دیکھا گیا ہے تو یہ وہ تھیوری ہے جو سائنٹسٹ پیش کرتے ہیں اس میسٹری کے سالڈ ہونے کے دلیل میں یقیناً اس تھیوری کے بعد چلو ٹھیک ہے کہ برمودہ میں جو بھی ہوتا ہے اس کی ایک وجہ ہے سائنٹسٹ نے ہمیں بتایا لیکن ان سالف ایکسپلینیشن اور تھیوریز کے بعد بھی یقیناً آپ کے بھی میری ہی طرح سائنس کے ساتھ کچھ سوالات ہوں گے پہلا یہ کہ کمپازز کا کام نہ کرنا ایک نارمل عمل ہے سائنس کہتی ہے تو ہمارا سائنس سے سوال یہ ہے کہ پھر جناب یہ عمل مسلسل اسی جگہ کیوں ہوتا رہا ہے دنیا کے اور سمندری علاقوں میں اس رفتار سے کیوں نہیں ہوا اور دوسرا یہ کہ برمودہ ٹرائنگل میں اتنے حیرت انگیز واقعات کا ہونا تھوڑا بہت ثابت ہوا کہ اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک پروو ہے لیکن اس دلیل پر سائنس سے دوسرا سوال یہ ہے کہ قدرت کا یہ رویہ صرف برمودہ میں ہی کیوں تو معذرت کے ساتھ میرے سائنس کے دوستوں سے اگر میں یہ کہوں کہ یہ مسٹری ابھی بھی انسالوڈ ہے تو شاید غلط نہ ہوگا تو آج کے لئے اسی اپیسوڈ میں ان دو سوالوں کو یہیں چھوڑتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے تو ہم آپ کے جوابات کا اتظار کریں گے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں